السلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تیورم جی سیڈی سے ریلیٹڈ ایک تیورم ہے اور اس تیورم کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اے سی کومہ بی سی جی سیڈی ایز ایکوالس ٹو سی اے بی جی سیڈی یعنی کہ جو اے سی کومہ بی سی جی سیڈی ہے وہ ایکوال ہے سی منٹیپلائیڈ بائی اے بی جی سیڈی یعنی کہ اگر ہم ان دونوں کی جی سیڈی لیفٹ سائٹ کی جی سیڈی اگر لے لیں تو وہ اگزیکلی رائٹ سائٹ کی جی سیڈی کے برابر ہوگی تو اس تیورم کا پروف بہت سیمبل ہے ہم اس کو جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں فرسٹ جو اس کا اگر آپ لوگ دیکھیں پروف تو آپ نے اس میں لیٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو ایک جی دی ون اور دی ٹو کے برابر یعنی کہ جو لیفٹ سائٹ کی جی سیڈی ہے اس کو ہم ایک ڈی ون سے ڈی نوٹ کر لیں گے اور رائٹ سائٹ کی جی سیڈی ہے اس کو ہم ڈی ٹو سے ڈی نوٹ کر لیں گے اور ان کو ایکویشن ون اور ٹو کا نام دے لیں گے اب ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ جو ڈی ون ہے یعنی کہ جو جی سیڈی اس کی ہے اور جی سیڈی اس کی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں ہم نے اس کو جسٹ شو کرنا ہے تو ہم کیا کر لیں گے کہ اگر ہم ایکویشن نمبر ون سے دیکھیں فرام ون اس کو ہم نے اس طرح لکھا ہم نے سمپلی ون کو یہ دل لکھا اب اس کی ہم لینر کمبینیشن بنا سکتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر لینر کمبینیشن اس کی بنا سکتے ہیں ہم نے کیا بنا دی کہ الفا اے سی پلس بیٹا بی سی اگر آپ لوگ یہاں پر لکھ لیں کہ الفا اینڈ بیٹا آر انٹیجرز یا بی لانگ سٹو انٹیجر اگر آپ یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ہر ایک الفا بیٹا کیلئے نہیں کچھ خاص الفا بیٹا کیلئے جو ہے نا جو انٹیجر سے بی لانگ کرتے ہیں ہم اس کو اس طرح لینر کمبینیشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کو جسٹ ہم نے لکھا اب نیکسٹ ٹپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سے ہم نے سی کو کومن لے لینا ہے لیفٹ سائٹ سے تو جب ہم سی کو کومن لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کہ الفا اے پلس بیٹا بی اگر آپ لوگ سی کو چھوڑ دیں اور اس کو دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک اے ہے اس کے ساتھ انٹیجر مونٹیپلائیڈ ہے درمیان میں پلس ہے بی ہے اور ایک بیٹا اس کے ساتھ انٹیجر مونٹیپلائیڈ ہے تو آپ لوگ کو اگر پچھلا تیورم یاد ہو جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکسپینڈ فارم سے آپ دوبارہ جو جی سی ڈی کا ہم لوگ لکھتے ہیں نوٹیشن اس فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ جو ہے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اے اور بی کا جی سی ڈی ہے لیکن ہم نے ان کو لینر کمیونیشن کے فارم میں لکھا ہے اس لئے ہم نے اس کو دوبارہ ایسے لکھا یعنی کہ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ دیئے تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اے اور بی گیون ہو اس طرح ٹھیک ہے یہاں پہ ون ہو کچھ بھی ہو سکتے تو آپ کیا کہ سکتے ہیں ان دونوں کو اگر آپ لوگوں نے جی سی ڈی کی فارم سوری اگر آپ لوگوں نے لینر کمبینیشن میں لکھنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ کوئی انٹیجر منٹیپلائی کرتے ہیں جس کو میں آلفا کہتے ہوں آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں پلس بیٹا این بی اس ایکلی ون تو اس سے اگر آپ کے پاس کسی جگہ پہ یہ فارم آ جائے تو دوبارہ اس سے آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہاں یہ فارم آ گیا ہم نے اس سے دوبارہ اے کمو بھی بنا دیا یہ پلس الفا اور بیٹا ہونا ضروری ہے اس کی لئے تو اگر آپ 3 کو دیکھیں اس کو میں نے ایکویشن نمبر 3 کا نام دے دیا تو اگر آپ 3 کو دیکھیں اور آپ 2 کو دیکھیں تو بالکل سیم ہے یعنی کہ اگر آپ لیفٹ سائٹ دونوں کے دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی سی اے بی ہیں اور رائٹ سائٹ کو آپ دیکھیں تو ڈی ٹو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سی اے کمو بی اس ایکوال ٹو ڈی ٹو اور یہاں پہ بھی سی اے کمو بی اس ایکوال ٹو ڈی ون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیو ڈی ون بھی ہے اور اس کی ویلیو ڈی ٹو بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ٹو اور ڈی ون سے ریلیٹڈ تیورم ہے اور یہ بہت امپورٹن ہے ہم اس کو بار بار یوز کرتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں اس تیورم کا پروف دے ہی ہے یہ تیورم سیم تو سیم اس تیورم جیسا ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک الفا اور بیٹا سوری اے اور بی ہے تو آپ ان کی جو جی سی ڈی کی فارم میں سوری لینر کمینیشن کی فارم میں لگ سکتے ہیں یہ تیورم بھی سیم تو سیم اسی طرح کا ہے لیکن اس کا جنون پروف ہے یہ ٹھیک ہے اس تیورم کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ two positive integers a and b are relatively primes یعنی کہ دو positive integers a اور b اس وقت relatively primes ہوں گے یا relatively primes ہوں گے if and only if یعنی کہ if and only if کو ہم شورٹکٹ میں آئی ڈبل ایف لکھتے ہیں بعض وقت ہم یوز کریں گے اس کا تو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے if and only if there are integer alpha and beta such that alpha a plus beta b is equal to one یعنی کہ اگر کوئی دو positive integer آپ کے پاس ہو تو اس کو تب آپ جو ہیں اس کو تب آپ اس فارم میں لکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک alpha اور ایک بیٹا کوئی integer ہو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ if and only if جب آتا ہے تو ہم نے second اب یہاں پہ دو statement use ہوتی ہیں ایک first statement use ہوتا ہے جو ہے کہ ہیں two positive integer alpha and beta are relatively prime یہ first statement ہوا یہ کب ہوگا جب if and only if کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ والا true ہو کہ there are integer alpha and beta such that یعنی کہ اگر کوئی ایسا alpha اور beta ہو جو ہم a کے ساتھ alpha multiply کریں پلس لگا دے اور b کے ساتھ beta multiply کریں تو اس سے واپس جو ہے ہمارے پاس ہوا نہ جائے تو اس کا proof ہم دیکھیں گے اور proof میں ہم نے اس کو ایسا نہیں proof کرنا ہے کہ simply ہم نے proof کرنا ہے جب آپ کے پاس if and only if آتا ہے تو آپ نے پہلے first statement سے proof کرنا ہے then second سے first کو لانا ہے یعنی کہ if and only جب use ہو جائے تو اس صورت میں آپ نے converse لینا ہوتا ہے دونوں کا یعنی کہ آپ نے ultra side پہ proof کرنا ہے اور cv side پہ proof کرنا ہے آپ کو اس تیورم میں بتاؤں گا کہ کس طرح وہ کرتے ہیں تو first statement ہمارے پاس ہے کہ do positive integer a and b are relative primes بس آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے آپ نے یہ statement سے ابھی اس کو لانا ہے second کو کہ alpha a plus beta b یعنی کہ کوئی alpha beta ہے جو ہم اس طرح لے کے وانا جائے اس کا simply مطلب یہ ہے تو first statement میں ہم کیا لگ سکتے ہیں کہ if a and b are relative primes جو ہمیں given ہے تو اگر a اور b relatively primes ہیں تو اس a اور b کا پھر gcd1 ہوگا کیونکہ relatively prime میں gcd1 ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح لکھا simply اگر یہ a, b ہے is equal to one تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ اس کو ہم alpha plus beta کی combination میں بھی لگ سکتے ہیں یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا ہے ایک تیورم ہم نے discuss کیا تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ اس تیورم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو انٹیجر ہیں اور ان کا gcd1 ہے تو اس کو آپ linear combination کی form میں بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا link جو ہے description میں دے دوں گا آپ جا کے دیکھ لیں تو یہ steps جو ہم نے کیے ہیں یہ ہم نے direct نہیں کیے ہیں یہ ہم نے پڑھے ہیں پہلے اب ہم simply ان کا حوالہ یہاں پہ دیں گے اور اس کو proof کر لیں گے یہ ہمارے پاس simply proof ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو انٹیجر relatively prime ہے تو آپ ان کو اس طرح لگ سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح لگ سکتے ہیں یعنی کہ a اور b یا کوئی انٹیجر ہے جن کا linear combination 1 ہو sorry اگر جن کا gcd1 ہو تو اس کو آپ اس طرح بھی لگ سکتے ہیں اس کی linear combination میں یہ تو ہم نے first statement سے second statement proof کر دیا اب ہم second سے دوبارہ first کو proof کریں گے میرا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے جائیں گے یہ جو alpha a plus beta b is equal to 1 اور یہاں سے ہم نے جا کے دوبارہ اس a, b is equal to 1 ہم نے یہ بھی proof کرنا ہے سو ہم کیا کر لیں گے کہ suppose seconds ہم لیں گے suppose conversely میں ہم suppose کریں گے ہر جگہ پہ جب آپ conversely سے آپ start لیتے ہیں تو آپ نے suppose سے لین لینا ہے تو suppose alpha a plus beta b is equal to 1 ٹھیک ہے اگر یہ alpha a plus beta b is equal to 1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو alpha a اور b بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ a اور b کا linear combination ہے ہم نے just یہ لے گا ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس کا جو gcd ہے اس کو ہم نے d کے برابر لے لینا ہے اور ہم نے proof کیا کرنا ہے کہ یہ d1 ہے تو ہمارے پاس conversely کی سیٹ سے بھی proof ہو جائے گا تو ہم کیا کر لیں گے کہ اس کے جو linear combination ہے اس کو ہم let's suppose کر لیں گے کہ d کے برابر ہے so we have to find that yeah we have to show that d is 1 تو d1 ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے اب ہم first کی help لیں گے یعنی جو proof ہم start کریں گے وہ ہم first سے کریں گے کیسے first سے اگر آپ لوگ دیکھیں کہ میں نے اس کو دوبارہ linear combination کے form میں لے گا آپ یہاں پہ اس طرح بھی لے گ سکتے ہیں کہ d is equals to a,b یہ میں نے first سے لے گا اب اس کی linear combination میں بنا سکتا ہوں میں نے یہاں بھی بنا دی یہ d جو ہے یہ اس کو بھی divide کرتا ہے اور اس کو بھی اس کا اگر آپ لوگوں میں example دے دوں کہ let's suppose ایک two ہے اور ایک three ہے اس کی جو gcd ہے وہ one ہے تو یہ one two کو divide کرے گا اور یہ one three کو بھی divide کرے گا ٹھیک ہے اور اس طرح میں نے ادھر لکھا ہے کہ یہ d جو ہے وہ alpha a کو بھی divide کرتا ہے اب آپ لوگ چاہیں تو a بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ d جو ہے وہ alpha a کو divide کرتا ہے d beta b کو divide کرتا ہے تو d ان کی linear combination کو بھی divide کرے گا یعنی کہ اگر آپ لوگ یہاں سے دیکھیں کہ اگر one two کو divide کرتا ہے one three کو divide کرتا ہے تو one two plus three یہاں پہ coin teacher اور یہاں پہ coin teacher ان کو بھی divide کرے گا اس کا تیورم بھی ہم نے پڑا ہے تو d alpha a plus beta b کو بھی divide کرے گا اور alpha a plus beta b کی value ہمیں پتا ہے کہ one ہے تو اس سے آپ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ d1 کو بھی divide کرے گا اب یہاں پہ possibilities کیا ہیں آپ لوگ خود سوچیں کہ possibility یہ ہے کہ اگر d1 کو divide کرتا ہے تو d کی کیا value ہوگی ان جنرل میں صرف d ہے لیکن d کی کیا value ہوگی کہ d1 کو divide کرے تو ایک ہی possibility ہے کہ d کی value اگر one ہو تو تب وہ one کو divide کرے گی otherwise یہ one کو divide نہیں کر سکتی تو ہم یہاں سے پتا چلا it is only possible if d is equal to one تو d is equal to one تو ہم نے proof کرنا تھا اور وہ ہم proof کر گئے اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے conversely سے بھی اس تیرم کو proof کر دیا موسیقی 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 موسیقی